میں آپ سب سے ایک بات جانا چاہوں گا ابھی آپ نے illegal detention کی بات کی تو آئین پاکستان illegal detention کے والے سے بھی شہریوں کو protect کرتا ہے اور یہاں بات پھر ہم کریں گے fair trial کی جب بھی آپ law enforcement agencies کسی بھی شخص کو اپنی راست میں لیتی ہیں تو اس کو within 24 hours انہوں نے magistrate کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تو پاکستان میں missing persons کے والے سے بھی ایک بہت highlight issue ہے اس کے والے سے میں آپ چاہوں گا کہ آپ سب کچھ سر اس میں میں گزارش کروں کہ missing persons کے والے سے جو جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ جو ایک article 10A اس کے ساتھ اسے deal کرتا ہے دیکھیں اس میں certain conditions ہیں کوئی بھی ہر جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں ان کی کچھ special exceptions ہوتی ہیں جو missing persons کا معاملہ ہے وہاں پہ کون آدمی anti-state جا رہا تھا جس کے حرکتیں کچھ ایسی تھی کہ اس کو security forces نے اٹھایا ہمیں یہ دیکھنے والی باتیں ہیں missing persons پہ ہمارے یہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ لوگ کچھ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں وہ details میں جائے بغیر تو missing persons کے حوالے سے security forces بھی اگر کسی کو اٹھا رہی ہیں اس کی وجہات ہوتی ہیں اس پہ جو ہے وہ اب بہت ساری ہماری جو organizations ہیں وہ اس کو اس طرح سے present کرتی ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے وہ مطلب اس کی details میں نہیں جاتی ہیں کہ اس بندے کو کیوں اٹھایا گیا تھا لیکن لیکن بگاڑی صاحب آپ نے بات کی کہ کیوں اٹھایا گیا یہ ساری چیزیں تو بعد میں آتی ہیں first سب سے پہلے تو یہ آئے گا نا کہ جس کو آپ نے اٹھایا اس کو آپ نے دالت کے سامنے court of justice کے سامنے پیش کرنا تو اس حد تک آپ کیا کہیں گے سر دیکھیں اس حد تک law بڑا واضح ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ نے اس کا magistریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے لیکن لیکن سر جو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے special circumstances جس طرح میں نے بات کی کہ ہر قانون کے کچھ special exceptions ہیں exceptions ہیں تو ان special circumstances کو بھی تو ہمیں جانچنا پڑے گا ٹھیک وہ آپ بتائیے کہ کیا exceptions ہیں کہ جس حوالے سے کہ آپ کسی شخص کو اگر راست میں لیں اس کو پیش نہ کریں ایسی کوئی exception ہے موجود سر اس میں دیکھیں اس میں جس طرح میں ابھی situation to situation یہ چیز واضح vary کرتی ہے بسکر اس میں اب ایک آدمی ہے جس کا خدا نہ خواستہ وہ کسی دہشتگردی کی ایکٹیوٹیز میں ملوث ہے ٹھیک ہے اگر اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کرنے بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ چند ایسے جو ہے وہ blind followers ہوں جو اس کی arrest پہ اس طرح کا کوئی ایک سانحہ create کر کے کوئی ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ special circumstances ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گے میں تھوڑا سن اس میں ڈیفر کروں گا کیونکہ جو آئین پاکستان ہے وہ پیرنٹ لاہ ہے پیرنٹ لاہ ہمیشہ پریویل کرتا ہے واقعی تمام لاس کے پر سپریم لاہ آف تا لینڈ آپ نے اپنا جو قویشن اس میں تین قویشنز کٹھے کر دیئے تھے جہاں پہ رائٹ ٹو لیف جو ہے وہاں پہ رائٹ آف لیبرٹی وی ہے جو کانسلیشن آپ کو پروائٹ کرتا ہے اور اگر کوئی بندہ کوئی سروسیز فورسیز جو ہیں وہ اس کو ڈیٹین کرتی ہیں کسی بھی میٹر میں تو قانون میں جب کہہ دیا گیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو مجلسٹیٹ کے سامنے پروائٹ کرنا ہے چوبیس گھنٹے سے زیادہ اس کو اپنی حراست میں نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کو مجلسٹیٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا ایسے کوئی سرکمسٹانسز نہیں ہیں کہ وہ اس کو اللیگل ریٹینشن میں رکھ سکتے کیونکہ یہاں پر میں آپ کی بات سے اس لئے اتفاق کروں گا کیونکہ جب بات آتی ہے سیکیورٹی کی یہ ایکسیپشنل سیچویشنز کی ریاست کا کام ہے کہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنا اور اپنے جو اس کی ٹیرٹری ہے ریاست کی ادھر کسی بھی قسم کی صورتحال سر نمٹنے کے لیے تیار رہنا تو میرا میں نے جہاں تک قانون پڑھا مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ایکسیپشن موجود ہے کہ اگر آپ کسی کوئی بھی انفورسمن ایجنسی کسی شخص کو اٹھاتی ہے یا اس کو حراست میں لیتی ہے تو اس کو ویڈن ٹوئنٹی فور آرز پیش کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ ہے سر دیکھیں اس پہ جس طرح ابھی چیما صاحب نے بات کی بلکل ٹھیک ہے کہ پیرنٹ لویز پہ آئین ہے پاکستان ہے اور اس کو ہی پریویل ہونا چاہیے سر اگر کسی شخص کو عدالت پیش کرنے پہ کسی ایسے حادثے کے رونما ہونے کا خدشہ ہو اس میں آپ بتائیں اس میں آپ کس طرح اور وہ بھی جس طرح لیکن جب آپ بات میسنگ پرسنز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایسا تو کوئی خدشہ نہیں ہے سر میسنگ پرسنز کے حوالے سے وہی بات ہے یہ پھر کیس ٹو کیس وری کرے گی بات میرے نزدیک جو ہمیں پہلے اس چیز کو سمجھنا چاہیے آئین کے مطابق چار آرٹیکلز جو ہیں وہ آئین کے بڑے امپورٹنٹ ہیں جن میں سے ایک فنڈیمنٹل رائٹس میں بھی موجود نہیں ہے وہ آرٹیکل فور چار دس اے فور ٹین اے فورٹین اور آپ نائن کو بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ چار جو ہے بڑے کی پرویینز ہیں ان سارے معاملات کے اندر خاص طور پر ایسے سنیریو میں جہاں پر ڈیو پروسیس آف لاؤ کی بات ہے ہمیں یہ بات پہلے سمجھنی پڑے گی کہ یہ رول آف لاؤ کے لئے بہت ضروری ہے کہ جو بھی چیز کی جائے وہ آئین کی مطابقت میں آئین کے جو پیرامیٹرز ہیں فور کارنرز آئین کے مطابق ہوں آرٹیکل فور جو ہے وہ ہمیں جو پرنسپلز آف نیچرل جسٹریس ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے اور ہمیں دو بیسک جو ہے وہ پرنسپلز ہیں ایک کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں ایک فریز ہے اور دی آلٹر امپارٹم ایک میکسیم ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اسی لئے سپریشن آف پار بھی آتی ہے اسی لئے ہمیں جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو بنیادی حقوق بھی ملیں اور at the same time کوئی بندہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو ظاہر منصف بھی وہی ہے اور جو ہے وہ مدعی بھی وہی ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس 10 a بھی آتا ہے وہ فیر ٹرائل کی بات کرتا ہے فیر ٹرائل میں بھی یہ پرنسپلز لگتے ہیں پھر آئین نے جب ایک قدگن لگا دی ہے چوبیس گھنٹے کی اس میں تو ہر بندے کو پیش کرنا ہے اب صرف مسنگ پرسن کی یہ بات نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پولیس نے ایک بندے کو پکڑا یہ مسنگ پرسن زیادہ کومن ہے پولیس نے کسی بندے کو پکڑا اس کو چوبیس گھنٹے پہ مجسٹرٹ کے سامنے پیش نہیں کیا بندے نے ہیبیس کی بلکل جی وہ ہیبیس کی تو ہیبیس کرنے سے جب انہوں نے پتا چلتا بیلے فار ہے وہ رات کی ایف ای آ ڈال دیتے کہ جی رات کو ایف ای آ ڈال دی بندے پہ ہم نے تو اس کو اس لیے پکڑا بلکل جی تو یہاں پہ جو ہے وہ مسنگ پرسن سے بھی زیادہ جو کومن ایشو ہماری سوسائٹی میں وہ تو میس یوز آف پاور ہے اور اس کے اندر بھی جب ہم جاتے ہیں میس یوز آف پاور میں تو ہمارے سامنے بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک بندے کو مجسٹرٹ کے سامنے پیش کروانا ہے وہ اس کو ایک میں گرفتاری ڈالتا اور یہ بڑی پریکٹس رہی ہے کہ وہ جیسے بیل کرا کے باہر نکلتا تھا ڈالا کھڑا ہوتا تھا وہ اس کو پکڑتا تھا دوسری ایف ایر میں یہ ابھی ریسنٹلی دو ہفتے پہلے اونرابل ہور ای کوٹ میں علی زیادہ باجوا صاحب کی ایک ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک پرنسپل آف لاو ہے اور انفورشنیٹلی ان کو لکھنا پڑا اس کے اندر کہ ہمارے یہاں پہ ایکزیکٹیو یا لاو انفورسمنٹ ایجنسیز یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوتی کہ جب آپ کسی بندے کو ایک ایف ایر میں پکڑتے اور اس پر اور بھی ایف ایر ہیں تو مطلب آپ نے ساری میں گرفتاری ڈال دی یہ نہیں ہوتا کہ وہ جیسے نکلے گا پھر دوسری ڈالو تیسری ڈالو چوتری ڈالو ہمارے ملک نے انفورشنیٹلی کچھ حرصے میں ایک بہت ہی بڑا ایک فرس کریئٹ ہو گیا آپ روز عدالتوں کے بارے میں یا جب ٹی وی دیکھتے ہوں گے عام لوگ ایک شایسی لوگوں کے بارے میں بھی تو آپ نوٹ کرتے ہوں گے وہ ایک پرچے سے نکلا دوسرا ڈال دیا دوسرے سے نکلا تیسرا ڈال دیا آپ نے بڑی انفرمیٹیو بات کی اور یہ ججمنٹ بڑی سپیشل ہے یہاں پر لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اسلام علیکم علیکم اسلام آن بات کر رہا ہوں لاہور سے جی جی فرمائیے میرا سوال آپ سے ہے بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کر رہے ہوتا ہے میرے ساتھ ہوا ہے فرسٹ ٹائنڈ ایکسپیئنس ہے میرا کہ آئی وز ورکنگ آٹا پلیس اب ادھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک تو مجھے وداوت نوٹس فائر کر دیا اور دوسری بات یہ جو میری سیلوری تیسر کے پاس 29 دیز کی وہ بھی انہوں نے نہیں دی اب اس صورتحال میں کہاں جا سکتے ہیں ان کو تو میں نے بہت دوسرہ ٹائی کیا کانٹیک کرنے کا جی جو ان کا کیس ہے اس میں سرویسیس ٹرمیونل جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے بنا ہویا کہ جو سرویسیس رلیٹن معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے گا ان کے پاس پہلی ریمیڈی وہ سرویسیس ٹرمیونل ہے آپ پہ جائیں گے وہاں اپنا کیس فائل کریں گے ایک آرڈنگلی جانتی ہے یا یہ پی ایس ٹی کی اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو یہ سیول سرونٹ ہیں کہ سیول سرونٹ نہیں ہیں سیول سرونٹ ہیں تو پھر ظاہرہ اس کے رولز ہیں پھر یہ پی ایس ٹی میں جائیں گے اگر یہ کانٹریکٹ امپلوئیئی ہے تو پھر ظاہرہ ان کا جو ہے وہ ادھر پی ایس ٹی میں بھی انٹرٹین نہیں ہوگا اور پھر یہ بھی دیکھیں اگر گورنمنٹ امپلوئیئی ہیں تو کیا فیڈرل کی ہیں یا پروینشل ہیں تو اس میں کافی زیادہ سوالات ہیں جو ان کے لئے ضروری ہیں ان کے لئے ریمیڈی پاکستان میں موجود ہے بلکل قانونی طور پر جی where there is a right there is a remedy ان کی بلکل ریمیڈی موجود ہے تو